ان کا عقیدہ یہ تھا کہ راب کے اندھیرے میں دیکھنے سے بچے کو نظر لگ جاتے ہیں صبح کے اجالے میں دیکھا جائے ہیں تو انہوں نے جلدی سے حضرت آمنہ نے ہانڈی اوپر رکھ لی اس میں سراغ ہو چاہتے ہیں تاکہ وہ ہوا اندر آتی رہے ہانڈی اوپر رکھ کے پیشے ہٹیں تو ٹھک کی آواز آئی اور ہانڈی کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک ادھر گر گئی ایک ادھر گر گئی گویا اعلان ہوا کہ میرا محبوب ان چیزوں کا معتاج نہیں ہے وہ ان بدعات کو مٹانے آیا ہے تو اس آمنہ نے پھر حیران ہو کرنا بچے کو گود میں لے لیا تھی یہ کیا بچہ ہے اگر وہ عورت تھی انہیں بچے پیدا ہوتے دیکھے اور بچوں کو دیکھا یہ کیا ہے کہ تو سب سے جدا سب سے میرالہ تو گود میں لے لیا گود میں لینا تھا کہ چھت پھٹی اور بادل اندر آ گیا اور سارے کمرے میں بادل پھیل ہے اور ایک دھوان کشا گیا اور اتنا گہرہ ہو گیا کہ ماں کو لگا جیسے بچہ گود میں سے نکل گیا ہے گود غائد گود خالی ہو گئی اور بادل کے اندر سے آواز آئی توفو بی ہی مشارق الارد و مغاربہا اس بچے کو مشرف مغرب پھرا دو تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائی یہ ہے جس کی سبب زمین کو بچھایا گیا آسمان کو اٹھایا گیا چاند سورج کو چلایا گیا تاروں کو جھل ملایا گیا ہواں کو چلایا گیا دریوں کو بہایا گیا پہوروں کو بڑا گیا یہ نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتا بتا دو ساری دنیا کو یہ ہے اور کیا کرو آتوہ خلق آدم جسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو و معرفت الشیس اور الشیس علیہ السلام کی معرفت دو و شجاعت نوح نو علیہ السلام کی دلیری دو خلق ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو و اسلام اسمائل 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 کی قربانی دو و فصاحت فالح صالح علیہ السلام کی فصاحت دو و حکمت اللوت لوت علیہ السلام کی حکمت دو و رضا استحاق استحاق علیہ السلام کی رضا دو و بشر یاقوب یاقوب علیہ السلام کی بشارت دو و جمال یوسف یوسف علیہ السلام کا حسن جمال دو و شدہ موسیٰ علیہ السلام کی شدہ دو و جہاد یوشع یوشع علیہ السلام کا جہاد دو و حب دانیال دانیال علیہ السلام کی محبت دو اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو دے دیئے جائیں سوالاک نبیوں کے اخلاق پیدائش پر ملے یہ آواز ہتم ہوئی بادل چھٹ گیا بادل چھٹ گیا تو حسامنا فرماتی میں نے اپنے بچے کو دیکھا نور نیت اللہ ان کا چہرہ ایسے چھمک رہا تھا جسے چودنی کا چاند جگمک آتا ہے حضرت اب باس کہلیں گے یا رسول اللہ مجھے بچپن میں پتا چل گیا تھا آپ بڑی شان والے ہوں گے آپ نے فرمایا کیسے پتا چلا آپ چار پائی پہ آپ کی مانے لٹایا ہوا تھا چھوٹا بچہ اوپر چودنی کا چاند تھا آپ ہاتھ کو یوں کرتے تو چاند آپ کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ادھر جو پھر اب ہاتھ یوں کرتے تو چاند اس کے ساتھ ادھر ہو جاتا آپ جدر ہاتھ پاؤں ہلاتے تھے ادھر ادھر چاند ایسے 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 جسے رقص کر رہا ہو ایسے آپ کے ہاتھ کے اشاروں پر چاند دائیں بائیں آگے پیشے ہو رہا تھا تابہ نے ارشاد فرمایا وہ بات یہ تھی چاند مجھے لوریاں سناتا تھا مجھے کہانیاں سناتا تھا مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا کہ میں رو نہیں چاند جسے لوریاں دے اس کی امت اس کی زندگی کو اٹھا گر سوئی گیس کے دفتر سے باہر پھائیں گے تو پھر گیس سے تو ایک تو مسئلہ حل نہیں ہوں گے مسئلہ تو اللہ حل کرتا ہے اور کرتا غلامی مصطفیٰ پر ہے چار دن چھوپڑی کھالی تو کیا ہوا زندگی تو بیٹ جائی گی میرے بھائیو ہمارا نبی دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہے اس سے ہٹیں گے تو حلان ہو جائیں گے یہ نہیں کہ زرب بارہ کرے کوئی جلسہ کیا سیرت کا بیان ہوا صبح جلوس نکالا نہ تیں پڑھی نہ کسی نے توبہ کی نہ کسی نے نماز شروع کی نہ کوئی ماں باپ کے قدموں میں جھکا نہ کسی نے نظروں کو جھکایا نہ کسی نے دانے سننے سے توبہ کی نہ کسی نے جھوٹ بولنے سے توبہ کی نہ کسی نے رشوت سے توبہ کی نہ کسی نے گالی گلوش سے توبہ کی نہ کچھ نے جیوہ چھوڑا نہ کسی نے ظلم اور ستم چھوڑا تو یہ کیسی ملاد منائی گئی ہے اللہ کے نبی کے دکھ تو ویسے کے ویسے نہیں ہماری ملاد ایسے ہے جیسے کوئی کہتا ہے امہ زندہ باد بابا زندہ باد اما کہتے پتر پانی پی مامے آبا کہتا پانی نا پوچھنا رکلو اما زندہ بات بابا زندہ بات اس کا ابا کہتا میٹا روٹی تو لے آتے ابا روٹی نا پوچھنا رکل میں فارق ہوں نہیں ابا زندہ بات اما زندہ بات تو بتاؤ یہ زندہ بات کہنے سے ماں باپ خوش ہوں وہ تو الٹا نرال دو جائیں گے بدبخت ستے اناسو تیرہ تیرے زندہ بات کا ہمیں کیا فائدہ نو تو ہماری خدمت کا نہ کھلانے کا نہ پھلانے کا تیری زندہ بات کو ہم کیا کریں تو میرے بھائیو جلسہ بھی ہو تقریر بھی ہو جلوس بھی ہو نات بھی ہو کوئی توبہ نہ کرے کوئی زندگی نہ بدلے کوئی اللہ کے دربار میں نہ جھکے ایک آدمی بھی نمازی نہ بنا ایک آدمی نے داڑی نہ رکھی ایک آدمی نے ماں باپ کے قدم نہ چھوئے ایک آدمی نے جھوٹ بولنے سے توبہ نہ کی ایک نوجوان نے گانے سننے سے توبہ نہ کی ایک ظالم نے ظلم نہ چھوڑا ایک بدجانتی نہ چھوڑی دو لڑے ہوں نے اپس میں صدہ نہ کی بے نمازی نے نماز نہ شروع کی قرآن کے نادان میں قرآن پڑھنا شروع نہ کیا تو یہ کیا ہوا یہ تو وہی رسم و رواج رہ گیا روایات میں کھو گئے حقائق بسے فردہ چلے گئے صرف رواج دین بن جانا یہ میں روائیوں کسی بھی قوم کی حلاقت ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا سارے عالم کے لئے رہبر بنا کر حادی بنا کر ساری دنیا کی تسخیر دے کر دے جا جس کی بچپن میں بچپن نہیں معصومیت میں ہاتھ کے اشاروں سے چاند حرکت کرے کتنے بلند مقام والے ہیں جو اپنے جسم کے ساتھ فرواز کرتا ہوا چلا جائے نہ اسے خلائی لباس کی ضرورت پڑے نہ اسے سواری کی ضرورت پڑے یہ جو خلاواز اوپر جاتے ہیں آپ دیکھیں ان کا خلائی لباس ہوتے یہ کہوں ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اوپر ہوا کا پریشر ہے وہ تقریباً دو سو اسی من ہے اس وقت میرے سر کے اوپر اور میرے چاروں طرف جو ہوا نے مجھے دبایا ہوا ہے اس پریشر کا جو وزن ہے وہ دو سو اسی من ہے اس پریشر کو اس پریشر کو دور کرنے کیلئے میرے اندر اللہ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے جو دو سو اسی من پریشر کو دھکا دے رہا ہے میرے اوپر سے اگر یہ ہوا کا دباؤ ہٹا دیا جائے تو میں بم بن کے پھٹ لیا ہوں گا میں بم بن کے پھٹ لیا ہوں گا ہماری یماد امریکہ گئی تو واپسی نیو یارک سے تھی تو ایک دن آخر میں ہمیں بچا تو ایک ذات نے کہا چلو آپ کو مشلیاں لیکھا گیا تو ایک مشلی تھا تو وہاں گیل مشلی بھی دیتے ہیں انہوں نے اتنا بڑا اس کے لیے بنایا ہوا تھا اس میں گیل مشلی بھی دیتے ہیں تو ایک انہوں نے ایک جگہ دیکھ رہے تھے ایک مشلی نمہ کوئی چیز تھی اس کے ساتھ ایک آلہ پڑا ہوا تھا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ سمندر کی تہ سے پکڑا ہوا جانور ہے تو یہ جو اس کے ساتھ آلہ ہے یہ کیا ہے کہ چونکہ یہ سمندر کی تہ میں ہوتا ہے تو اس پر کتنے تنوں تن پریشر ہوتا ہے پانی کا اگر اس کو اوپر لائیں گے تو یہ اپنے اندر کی طاقت سے پھٹ جائے گا تو یہ جو مشین ہے یہ مصنوعی پریشر پیدا کروہی ہے تاکہ یہ اس کے اندر زندہ رہ سکے خلا میں جاتے ہوئے لباس جو بنتا اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ اس کا اندر بم بن کے نہ پھٹے پر میرے آپ کے نبی نے تو وہی کرتا تھا وہی تیمتا تھا وہی تیمتا تھا اراؤن ان سے چلتے گئے اور خلا کو پار مل گیا ساتوں آسمان پار کر دی کہاں گے خلائی لباس کہاں گے شٹل کہاں گے راکٹ دیکھو ہم کیسے بے وقوں سے بے وقوں سے متاثر مروب ہیں اپنے نبی سے اثر لو یہ تو گاڑیوں پہ گئے اور وہ بھی یہاں تک گئے اور واپس آگئے ہمارا نبی نہ گاڑی نہ کوئی شٹل نہ کوئی خلائی لباس اور سیدھا جبریل کے ساتھ شٹل پر موسیل السلام جب آپ پہنچتے تو نبی آگے کھڑے ہوتے فرشتے ہوتے اور وہ آپ کا استقبال کرتے پہ کہتے مرحبا ہمارے بھائی تشریف لائے ہمارے نیک بھائی تشریف لائے جب آپ ساتوں آسمان پر پہنچے تو وہاں کوئی استقبال کو نہ تھا بلکہ ایک برطلہ دیکھا اس برطلہ کی دیوار سے ایک بابل بھی ایسے برطلت ہے جیسے میں بیٹھوں اور ان کی داڑی نافت اور وہ ایسے بیٹھے سفیت داڑی اس طرح ہاتھ کی گوٹھ بنا کیوں بڑھے تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں تو جبریل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے سفیت ہمارے نبی آگے چلتے گئے ان کی پھر وہ کھڑے ہوئے اور ترشاد فرمایا اور نبی کو کہتے تھا کہ میرا بھائی آگیا تو ابراہیم علیہ السلام جب کہ جب قریب ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے سرمایا مرحبا مرحبا میرا بیٹا آگیا میرا بیٹا آگیا اور جب پھر ہمارے جب پہر نبی یا بیٹا آگیا کہ پھر بیٹا آگیا